ایک طرف آدائی دین ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑن دروت لا تقوم السا حتی یخون الامین و یعتمن الخائن اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امین بندے کو خائن قرار دے کر معاشرے میں پیش نہیں کیا جائے گا اور جب تک کہ خائن کو لوگوں کے سامنے امین بنا کے پیش نہیں کیا جائے گا یہ کائنات کے سارے جھوٹے الٹے لٹک کے بھی میرے اس خلاف جھوٹ گڑیں پرپو گنڈے کریں تو پھر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب رب زلجلال کا فضل شامل حال ہے ناظرین آج بارہ جولائی دو ہزار تئیس کو اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹی پوسٹ بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے جس میں بندہ ناچیز کی گاڑی کے لحاظ سے اے آر وائی کا لوگوں لگا کر جھوٹی خبر لکھی گئی کہ گاڑی سے معاذ اللہ شراب کی بوتلیں برامد ہوئیں اور اس طرح کی جھوٹی خبر بنائی گئی بندہ ناچیز یہ ضروری سمجھتا ہے کہ حقیقت حال سب تک پہنچائی جائے چونکہ بہت سی جگہوں سے فون آ رہے ہیں تو اس طرح کا سرے سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اول تاخر یہ سب جھوٹی جھوٹ ہے بندہ ناچیز مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں موجود ہے اور سفید رنگ کی گاڑی پر کئی ہفتوں سے میں نے کوئی سفر نہیں کیا یہ جس گاڑی کی جو تصویر چلائی گئی یہ دو سال پہلے بکی شریف میں ہمارے ایک جلسے کی طرف جاتے وقت کی تصویر ہے تو خیانتکاروں نے تصویر وہ استعمال کی اور اے آر وائی کا لوگو استعمال کیا اور یہ جھوٹی خبر لوگوں تک پہنچائی ایک تو یہ ہوتا ہے جس طرح کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید کسی نے دھوکے سے بوتلیں رکھ دی ہوں اور پتہ نہ چلا ہو اور ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ایسا نہ ہماری گاڑی کو کسی نے روکا نہ ہماری گاڑی کے لحاظ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور نہ ہی ہم نے کوئی ان دنوں میں ایسا سفر کیا یہ اول تاخر جھوٹ ہی جھوٹ ہے کچھ لوگ جھوٹ گڑتے ہیں اور کچھ پھر آگے اس گڑے ہوئے جھوٹ کو پہنچاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت دنیا میں آل حق میں سے جتنا پراپیگنڈا میرے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہوتا اور اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سعادت ہے کہ یہ سارا پراپیگنڈا میری حق گوئی کی وجہ سے میرے خلاف ہوتا ہے میں نے جتنے لوگوں کا رد کیا ہے سارے اپنے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں خواہ ان کا تعلق روافض سے ہو خوارج سے ہو نواسب سے ہو قادیانیوں سے ہو تفضیلیوں سے ہو یہاں سے لے کر گیرٹ ویلڈر جیسے شیطانوں تک روزانہ سارے کے سارے میرے خلاف جھوٹ بولتے ہیں پراپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر آپس میں میرے خلاف سب متحد ہیں ایک جھوٹ گڑتا ہے اور دوسرا اس جھوٹ کو پھر آگے پہنچاتا ہے اور تیسرا پھر اس پر تبصر شروع کر دیتا ہے افسوس ہے مجھے ایسے کچھ یوٹیوبرز پر جنہوں نے اس جھوٹ کو فورا لیا اور آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا یہ جس جگہ سے جھوٹ شروع ہوا ہے چند دن پہلے انہوں نے پہلے صرف خبر دی اور اس کے بارہ گھنٹے بعد پھر یہ انہوں نے تصویر فیک بنا کر چلائی ہیدری نیٹ ورک کا تویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر یہ جھوٹ گڑا گیا اب تو یعنی روافظ اور تفضیلی اور جو بھی ہمارے خلاف قوتیں ہیں سارے دھڑا دھڑ اس کو بڑی غنیمت سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہیدری نیٹ ورک نے یہ جھوٹ گڑا اور اتنا بڑا ظلم عظیم کیا اب بھی اس نیٹ ورک سے انہوں نے بقیدہ اس سلسلہ کے اندر آئی ٹی ٹی میں رکھی ہوئی ہیں اور پروفیشنل لوگ ایسے جھوٹ گڑتے ہیں اور پھر آگے وہ اس کو پہنچاتے ہیں تو ذمہ داری تو یہ بنتی ہے اے آروائی کی بھی کہ ان کا چونکہ لوگو استعمال کیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں ذمہ داری تو سائبر کرائم کی بھی بنتی ہے اداروں کی بھی بنتی ہے مگر کون ہے آج اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہم اس طرح اس معاشرے میں موجود ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹ تو ملکوں ملک پھیلا جاتا ہے یعنی اب انڈیا میں برطانیہ میں ہر جگہ یہ جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلا ہی جا رہی ہے لیکن ہمارا سچ وہ فیس بک پہ بھی ہماری آئی ڈی یا پیج فوراں بلاک ہو جائے گا جب یہ ہم یہ جو حق بیان کر رہے ہیں یہ تشریح کر رہے ہیں یہ ہماری بات چلے گی تو آگے نہیں چل سکے لیکن ہمیں اس ساری صورتحال میں کوئی ناومیدی نہیں ہم اللہ کے فضل پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہ جتنے لوگ زخم چاٹ رہے ہیں انشاءاللہ میری آخری سانس تک یہ سب چاٹیں گے اور میں کسی کو بھی کسی لحاظ سے بھی جو وہ حق سے بغاوت کرتے ہیں ان کو چھٹی نہیں دوں گا آج بڑے بڑے مفتیانِ کرام اور شیخ الحدیث گالی برگیڈ کی گالیوں کی وجہ سے ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں بولتے نہیں لیکن ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے اور غازی صاحب کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے اور آخری دم تک اس بشن کو سلامتی سے آگے پہنچانے کا ہم نے عظم کر رکھا اس بنیاد پر ہمارا یہ عظیمت کا سفر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مستدرک للحاکم موجود ہے کہ لا تقوم السا حتی یخون الامین و یعتمن الخائن کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امین بندے کو خائن قرار دے کر معاشرے میں پیش نہیں کیا جائے گا اور جب تک کہ خائن کو لوگوں کے سامنے امین بنا کے پیش نہیں کیا جائے گا ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہے اور اس میں اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں اور تمام وابستگان کارکنان اور جتنے بھی خیرخواہ ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیں باقی حق کی اصل حمایت اللہ کی طرف سے ہے یہ کائنات کے سارے جھوٹے الٹے لٹک کے بھی میرے اس خلاف جھوٹ گھڑیں پرپو گھنڈے کریں تو پھر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب رب ذوالجلال کا فضل شامل حال ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی